ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل پر تو آج دیکھیں میں نے کچھ اس طریقے کے کھالی باکسز کا استعمال کیا ہے اور دیکھیں اس طریقے کے جو باکسز کھالی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بہت ہی جلدی فیق دیتے ہیں لیکن آج ہمیں ان باکسز کا استعمال کر کے بہت ہی اچھے اچھے ڈی آئی وی بہت اچھے اچھے ارگنائزرز بنائیں گے بینہ سلائی مشین کے صرف دو دو منٹ میں ہمارے ارگنائزر تیار ہوں گے اس طریقے کے کھالی ڈبے ہیں اگر آپ کے پاس تو آپ ان سے بہت ہی اچھے 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 ارگنائزر بنا سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے آئی ڈی کی طرف تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس طریقے کی سیلو ٹیپ لے لی ہے اور یہاں سے دیکھیں میں اس طریقے سے اس کو اوپن کر کے رکھ لوں گے اور بلکل جو چپکنے والی سائیڈ ہے وہ ہمیں اوپر کی سائیڈ رکھنی ہے اور اس طریقے سے ہم ٹیپ کو بڑا سا کھول کر دیکھیں اس طریقے سے ہم رکھ لیں گے اور یہاں پر میں نے دیکھیں یہ فلاور لیے ہیں اور ان فولوں کا میں استعمال کروں گے دیکھیں اس طریقے سے میں فول کو ٹیپ پر اس طریقے سے رکھ دوں گی تو یہ بلکل چپک جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کی جو پتیاں ہیں ان کو اچھے سے چپکا لوں گی سائیڈ سے میں نے اس کو چپکا لیا ہے کورنر پر سے دیکھیں اس طریقے سے دباتے ہوئے پھر یہ ہلے گا نہیں اور دیکھیں اس طریقے سے میں دوسرا فول لگا لوں گی اس پر اسی کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سے پتیوں کو چپکا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تیسری پتی کو اچھے سے چپکا دیا ہے اور اسی طرح ہمارے اوپر ڈپینڈے کی ہمیں کتنا بڑا بنانا ہے کتنا چھوٹا اپنا اورگنائزر تو یہاں پر دیکھیں میں نے چار فولوں کا استعمال کیا ہے یہ دیکھیں چار فول لگا لی ہیں اب یہاں پر دیکھیں میں نے چھوٹی چھوٹی سے پتیا لے لی ہیں اور پتیوں کو بھی اسی طریقے سے میں نے پیسٹ کر دیا ہے ٹیپ کے اوپر دیکھیں یہاں پر لگاتے ہوئے ایک ہی ڈائریکشن میں ہمیں لگانی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس طریقے سے یہ سبھی پیسٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہمارا دیکھیں پتیا لگ گئی ہیں پوری ہم نے اوپر تک ان کو لگا لیا ہے اچھے سے اگر آپ کو کھالی پتیوں کا ہی بنانا ہے تو آپ اس سے بھی بہت اچھا اورگنائزر بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے فولوں کا استعمال کیا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں ہماری پتیا لگ گئی ہیں اچھے سے اور اب یہاں پر میں کٹ کر دوں گی ٹیپ کو میں نے کافی سپیس چھوڑ دیا ہے نیچے سے کم سے کم 2 انچ کا اور یہاں پر دیکھیں پتیوں فولوں کی جو ڈنڈی ہے اس کو مہنے کٹ کر دیا ہے دیکھیں بہت ہی آرام سے پکڑتے ہوئے یہاں پر میں نے کٹ کر دیا ہے فولوں کی ڈنڈی کو اوپر سے میں نے ٹیپ کا جو چپکنے والی سائیڈ ہے وہ میں نے فول پر چپکاتے ہوئے دیکھیں اس طریقے سے دبا دیا ہے اچھے سے تو یہاں پر جو ہمارے فول ہیں وہ بلکل نیچے والی ٹیپ اور اوپر والی ٹیپ کے اندر ہیں اور یہاں سے میں نے کٹ کر کے دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ایک بہت ہی پیارا سا organizer ready ہوگا تو دیکھیں میں آپ کو پاس سے دکھا دیتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ایک لمبی سی strips ready کر لی ہے اور یہاں پر میں کٹنگ کر کے بلکل اسے سیٹ کر دوں گی سائٹ سے جو ایکسٹرا ہے اس کو میں کٹ کر دوں گی اور یہ دیکھیں نیچے کی سائٹ سے بھی میں اس کو کٹ کر دوں گی تو دیکھئے اب یہاں پر میں ایک چھوٹا سا ہول کروں گی یہاں پر میں نے ہول کر لیا اب یہاں پر میں ایک اون کا استعمال کروں گی تو جو ہم نے چھوٹا سا ہول کیا ہے یہاں پر میں اون کو اس طریقے سے ڈالتے ہوئے یہاں پر دیکھئے میں ایک نوٹ لگا لوں گی تو ہمارا ایک organizer بہت ہی پیارا سا ریڈی ہو گیا ہے دیکھئے بہت سے بچے ہوتے ہیں دیکھئے جب پڑھتے ہیں تو وہ بک کا استعمال کر رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی اپنا paper جب بند کرتے ہیں تو پھر وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پر ہے ہمارا paper تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے ایک organizer بنایا ہے بک کے اندر رکھنے والا organizer ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے جب ہم اس کو open کریں گے تو ہمارا جو یہ organizer ہے وہ paper ڈھونڈنے میں help کرے گا اور بہت ہی سندر سا دیکھئے دیکھنے بی بھی بہت پیارا لگتا ہے یہ organizer تو بڑھتے ہیں اپنی next idea کی طرف یہاں پر دیکھیں میں نے خالی box لیا ہے اس طریقے کا تو یہ جو sling آتی ہے بچوں کی یہ وہ box ہے تو اس کا جو اوپر والا portion ہے دیکھیں بہت ہی پیارا سا ہے اوپر کی سائیڈ دیکھیں تو یہ بہت اچھا لگا مجھے خالی box تو چلیے میں نے سوچا اس کا کچھ استعمال کیا جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا ڈھکن لے لیا ہے اور ڈھکن میں اندر کی سائیڈ دیکھیں یہ ہمارا شاپنر ہے شاپنر میں میں بلکہ سینٹر میں اس کو دیکھ لوں گی کتنا بڑا اس کا hole ہے اور اتنا ہی بڑا ایک سرکل کر لوں گی پینسل کے help سے اور یہاں پر میں نے گرم knife کر کے دیکھیں اس طریقے سے گول کرتے ہوئے اس میں اتنا ہی بڑا سرکل کر لیا ہے جتنا بڑا ہمارے شاپنر کا سرکل تھا یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو نکال دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک hole کر لیا اور اب ہم یہاں پر دیکھیں شاپنر لے لیں گے اپنا اور شاپنر پر ہم یا تو آپ فیوکوک کا استعمال کریں یا گلوگم کا استعمال کریں تو میں نے یہاں پر گلوگم کا استعمال کرا ہے اور شاپنر پر دیکھیں اس طریقے سے لگاتے ہوئے اندر کی سائیڈ اس کو چپکا دیا ہے دو سے پانچ منٹ تک اس کو ایسے ہی رکھ دیں اور پھر آپ اس organizer کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو دینے اور بچوں کو اس طریقے کے organizer بہت ہی پسند آتے ہیں اور دیکھیں یہ چپک گیا ہے اس میں اور یہ دیکھیں میں نے اس کا ڈھکن بلکل فٹ کر دیا ہے اب دیکھیں ہم اس میں پینسل شاپ کر سکتے ہیں اور دیکھیں بہت اچھے سے پینسل ہماری شاپ ہو رہی ہے دیکھیں اور جو بھی چھلکے ہیں دست ہے گندی وہ اس میں ہو جائے گی ایڈ اور بلکل بھی گندہ نہیں ہوگا اور بچوں کو اس طریقے کے organizer پسند بھی آتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں تو آپ کو کیسا لگا ضرور بتانا پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ آئی ڈے کی طرف تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہ پیسٹ کا کھالی ڈبا لیا ہے اور سب سے پہلے میں اس میں دیکھیں نشان لگا لوں گی مجھے جتنی اس کی لمبائی چاہیے میں اتنا اس میں نشان لگا کر دیکھیں اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اس طریقے سے تو یہاں پر دیکھیں میں اس کو جتنا مجھے لمبائی اس کی چاہیے اتنا ہی میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں اس طریقے کے پیپر کا استعمال کر رہی ہوں کلر فول پیپر یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے تو دیکھیں نیچے سے سپیس چھوڑتے ہوئے اس طریقے سے میں اس کو رکھوں گی اور یہاں پر میں گلوگم کا استعمال کر رہی ہوں چاہیے تو آپ فیوکول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم چپکا لیں گے پیپر کو یہ دیکھیں اور اوپر کے سائیڈ سے اب ہم اس کو کٹنگ کر کے تھوڑا سا ایکسٹرہ لیتے ہوئے کٹنگ کر دیں گے اور جو اس کے کارنرز پر سے دیکھیں ہم اس میں کٹ لگا دیں گے کھولی والی سائیڈ ہم نے کارنرز پر کٹ لگایا ہے کیونکہ ہم اسے اندر کی سائیڈ فولڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں دیکھیں اس طریقے سے اس کو اندر دباتے ہوئے فولڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اوپر کے سائیڈ سے بلکل فنشنگ آ جائے گی اس میں اس طریقے سے ہم نے فولڈ کر دیا ہے اور یہاں اوپر سے ہمارا بلکل سیٹ ہو گیا ہے اب ہم نیچے سے دیکھیں اس طریقے سے رکھتے ہوئے اس کو یہاں پر بھی گلوگم لگا لیں گے تو یہ بھی ہمارا نیچے سے بھی بلکل سیٹ ہو گیا ہے پورا بوکس اور اب دیکھیں یہاں پر چاہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ بچے کی فوٹو لگائیں تو وہ اور بھی سندر لگتا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس اگر پاسپورٹ سائز فوٹو ہے تو آپ اس کا استعمال کریں گے تو بچوں کو اور بھی زیادہ پسند آئے گا تو یہاں پر میں نے اپنے بیٹے کی فوٹو لگائی تھی جس سے اس کو اور بھی اچھا لگے گا اور یہاں پر میں نے نام بھی پیسٹ کیا ہے اور اس طریقے کے جو باکسز ہوتے ہیں بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اگر ہم گھر میں ریڈی کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی یوزفول ہوتے ہیں ہم ان میں کافی سمان رکھ سکتے ہیں بچوں کا اور پسند بھی آتے ہیں بچوں کو دیکھیں کہ ان کا نام لکھا ہوا ہے اور ان کی فوٹو لگی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس اس طریقے کے کھالی بوکس ہیں تو آپ ان کا استعمال کر کے اس طریقے سے بہت اچھے اچھے اورگنائزرز بنا سکتے ہیں بتانا ضرور آپ کو کیسا لگا بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈے کی طرف دوستو تو یہاں پر دیکھیں بہت ساری بندیا اس طریقے سے اکھٹی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ان میں ڈھونڈنا پڑتا ہے میشپ ہو جاتی ہیں اور بہت سارا اسپیس بھی چاہیے تو یہاں پر بھی دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا اورگنائزر شیئر کرنا چاہوں گی دیکھیں بندی کے جو ہمارا کارڈ ہے اس کو بھی اس طریقے سے رکھتے ہوئے بلکل سائیڈ میں نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں بندی کا ہمارا کارڈ ہے اس کے سائیڈ میں ہمیں پورا لمبائے میں نشان لگا لینا ہے اور پھر ہم اس کو cut کر لیں گے اسی سائز میں ہم اس کو cut کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک لمبی سے سٹھئپ cut کر لی ہے اور اب ہم دیکھیں اس کا بہت اچھا اورگنائزر بنائیں گے تو ہمارا جو کارڈ ہے ہم اس کو دیکھیں اس طریقے سے رکھیں گے اور فولڈ کریں گے اتنے ہی سائز کا اور اچھے سے اس کو دبا لیں گے اور اب دیکھیں ہم یہاں پر سکیل کا بھی ہیلپ کریں گے تو بہت اچھی فینشنگ سے ہمارا بن جائے گا اورگنائزر دیکھیں یہاں پر میں اس طریقے سے فولڈ کروں گے ایک اور اور ہمیں اچھے سے پریس کرتے جانا ہے دباتے رہنا ہے اور بہت اچھے سے دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے فولڈ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر دباتے جائیں گے اور اس کو ہم فولڈ کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس بہت ساری اس طریقے سے لیئر آ جائیں گی اور اوپر سے دیکھیں یہ ہم جو ہمارا سائڈہ وہ ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور یہاں پر دیکھیں اب اس طریقے سے میں نے جو بندی کے کارٹس تھے ان پر سے میں نے یہ پنی ہٹا لی ہے اور گلو گم کی ہیل سے میں ان پر دیکھیں چپکا دوں گی جتنے بھی میرے پاس بندیاں تھی میں نے اس طریقے سے ان کو چپکا دی ہیں آپ اس طریقے سے دو تین چار پانچ کتنے بھی کارٹس بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں اس طریقے سے دیکھیں میں نے ساری بندیاں اس میں لگا لی ہیں اور اب میں اس طریقے سے انہیں فولڈ کروں گی سیٹ کرتے ہوئے اچھے سے دباتے ہوئے صرف ایک بار ہمیں اسے سیٹ کرنا ہے اور ہمارا کارڈ بلکل ریڈی ہے اوپر سے دیکھیں فلاپ کا کام کرے گا یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کر دیا ہے اور بہت ہی سندر سا ہمارا دیکھیں بندی اورگنائزر بن گیا ہے اسے ہم بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھیں ایک ہی جگہ ہماری ساری بندیاں مل جائیں گی اور بہت ہی اچھے سے ہم نے ان کو اورگنائز کر لیا ہے ہم اسے ٹریول میں لے کے جائیں گے تو بہت ہی ایزی ہے اور آپ اسے اپنے میک اپ بوکس میں رکھیں گے تو بھی بہت ہی اچھے سے یہ آپ کا ایک organizer ready ہو گیا ہے دوستو تو آپ لوگوں کو کیسا لگا comment میں ضرور بتانا اور بڑھتے ہیں اپنی next idea کی طرف تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے کا all out کا میں نے کھالی box لیا ہے اور اس box کا ہم بہت ہی اچھا اپنا ایک organizer بنائیں گے جسے ہم دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں جو کھلی والی side ہے نا یہاں پر میں اس کو بند کر کے اس طریقے سے paste کر کے چپکا دوں گی دیکھیں سے یہاں سے ہم اس کو کٹ کر کے بلکل ہٹا دیں گے تو دیکھیں یہ پورا جس ایک پورا پارٹ ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے اور اس side کو ہم open کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو پورا open کر دیا ہے ایک side سے اور اب دیکھیں یہاں پر میں ایک پیپر کا یوز کر رہی ہوں colorful paper لے لیا ہے میں نے یہاں پر تو اس طریقے سے ہم اس کا استعمال کریں گے اسے پہلے میں سیدھا بلکل سینٹر میں رکھوں گی اور یہاں پر میں اس کو چپ کال ہوں گی جس سے یہ بلکل سیٹ ہو جائے یہاں پر اور اندر اس میں تھوڑی تھکنیس لانے کے لیے میں نے ایک کارڈ بورڈ کا پارٹ لیا ہے اور میں نے اس میں دیکھیں سیٹ کر کے رکھ دیا ہے اب میں side میں اس میں glue gum لگاتی جاؤں گے اور اسے پیسٹ کر دوں گی پورے پیپر کو تو پہلے ہم دونوں side لمبائی میں اس کو اچھے سے پیسٹ کر لیں گے اب جو ہماری side والی portion ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اور یہاں پر ہم اسے لگا دیں گے اس طریقے سے اگر کریں گے تو بہت اچھی شیپ آئے گی اور یہاں پر دیکھیں میں اس میں glue gum لگاتے ہوئے اس کو پیسٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں دوسرے side سے بھی میں اسی طریقے سے اس کو پیسٹ کروں گی تو ہمارا خالی ایک box سے all out کا خالی box تھا ہم اس سے بہت اچھا اپنا ایک organizer بنا رہے ہیں دوستو دو منٹ میں بن جاتا اور بہت ہی سندر لگے گا بننے کے بعد دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس میں پورا پیسٹ کر دیا اس پیپر کو اور اندر کے سائٹ دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے میں بلکل یہاں پر اسے سیٹ کر لوں گی تو دیکھیں بلکل سیٹ کر لیا ہے ہمارا box ریڈی ہو گیا ہے میں نے ایک اور پارٹ لیا ہے کارڈ بورڈ کا اور یہاں پر بھی میں اس کو اس میں اس طریقے سے سیٹ کر کے رکھ لوں گی پیپر کو اور یہاں پر بھی ریڈی کر لوں گی میں نے دیکھے یہاں پر ریڈی کر لیا ہے ایک چھوٹا سا اپنا پارٹ اور اب دیکھیں نیچے کی سائیڈ اس میں میں یہاں پر نیچے کی سائیڈ میں اس میں گلو گم لگاؤں گی تاکہ یہ ہلے نا اور اس میں بلکل سینٹر میں اس کو لگا دوں گی تو ہمارے دو پارٹیشن بن گئے ہیں اس چھوٹے سے بوکس میں اور بہت ہی یوزفل ہونے والا ہے دوستو یہ بوکس بڑے چھوٹے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں بچوں کو اس طریقے کے اورگنائزر اور دیکھیں ہم اس میں میک اپ کا سمان بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کی کلپس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بہت اچھے طریقے سے اپنا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے بہت ساری کلپس بھی رکھ لیا ہے اس میں اور ایک سائیڈ میں نے اس میں ربر بینڈ رکھ لیا ہے تو بہت اچھا اورگنائزر ہے اگر آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے اور اگر آپ کے پاس خالی باکسز ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اورگنائزر تو دوستو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور دیکھیں یہ ہمارا اورگنائزر بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو بڑھتے اپنی نیکسٹ آئیڈے کی طرف تو یہ دیکھیں میں نے ایک خالی بوتل لی ہے یہ فروٹی کی بوتل ہے یہ کسی بھی چھوٹی موٹی کولڈرنگ میں آپ کو مل جائے گی تو آج ہم اس کا استعمال کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے یہاں پر نشان لگا لیا ایک جتنی مجھے اس کی لمبائی چاہیے میں نے اتنا نشان لگا لیا ہے اب دیکھیں میں نے اسے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو کٹ کر لوں گی تو یہ مجھے چھوٹا سا ہی پیس چاہیے اس کا دیکھیں اب میں اس کا ڈھکن کھول کر رکھ لوں گی اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو برتن ہم ووش کرتے ہیں تو اس طریقے کے ہمارے پاس جو جونا وغیرہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت ہی اچھا ایک ارگنائزر کی طرح تیار کریں گے تو دیکھیں میں نے یہاں پر ایک اون کا دھاگا لیا اور اس طرح اس میں ڈالتے ہوئے یہاں پر دو نوٹ لگا لی ہیں اور اب دیکھیں یہاں پر اس بوٹل کا ہم ڈھکن کھولتے ہوئے اس کے اندر اون کا دھاگا ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا کھیچتے ہوئے سیٹ کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہم اس کا اچھے سے ڈھکن لگا دیں گے اون کو بھار ہی رہنے دیں گے اور یہاں پر ہم اس کا ڈھکن لگا دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا ایک ارگنائزر بن کے بہت ہی اچھا ریڈی ہو گیا ہے صرف دو منٹ میں اور دیکھیں ہم اسے اس طریقے سے ہینگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم برطن ووش بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ بھی آپ اس سے بہت ہی اچھے سے سنک وغیرہ ہوتی ہے بہت اچھے سے کلین کر سکتے ہو اور جب یہ گیلا ہو جاتا ہے تو گرتا رہتا ہے آپ اسے کہیں بھی ہینگ کر سکتے ہو تو یہ سوک جائے گا بہت ہی آرام سے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈے کی طرف تو یہ دیکھیں نیچے والا جو ہمارا پارٹ تھا وہ بھی میں نے لے لیا ہے تو یہ بہت ہی سوفٹ بوٹل ہوتی ہے اگر آپ چاہے تو اسی طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی شارپ اگر آپ کو لگتے ہیں تو آپ اسے تھوڑا ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اوپر کے سائیڈ میں اس میں گلو گم لگائی ہے اور یہ جو پیپر ہے میں اس کو اس پر دیکھیں اس طریقے سے لگا دوں گی اور اندر کے سائیڈ بھی میں اس میں ایک فولڈ کر دوں گی دیکھیں اس طریقے سے اندر کے سائیڈ کرتے ہوئے یہاں پر بھی میں اس طریقے سے فولڈ کر دوں گی بلکل اوپر سے شارپ نہیں لگے گا بچوں کو بچے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور نیچے بھی میں اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی تو اس طریقے کی میں نے پتلی پتلی سی پٹیا لے لی ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں اس طرح لگا دوں گی اور نیچے بھی میں یہاں پر ایک اور اس طریقے سے سٹرپ لگا دوں گی تو یہ ہمارا اورگنائزر بن کر ریڈی ہو گیا ہے دوستو اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے جو چھوٹے چھوٹے سی کلرز ہوتے ہیں ہم اس میں رکھ سکتے ہیں یہ اورگنائزر بہت ہی اچھے لگتے ہیں رکھے ہوئے آپ اسے بچوں کی ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں یا ان کے سٹیشنری کے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے کے جو اورگنائزر ہوتے ہیں بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں آپ اس میں پینسل شاپنے ایریزر کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میک اپ کا تھوڑا بہت سامان بھی بچوں کی ربر بینڈ کافی سارا سامان آپ اس میں رکھ سکتے ہیں آج کی آپ کو سارے آئیڈیا کہہ جسے لگے جرور بتانا کمنٹ میں اور لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی